بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایڈوائزر کوکنگ آپ کے لئے کم مسالے واری فش کی ریسپی لے کے آیا ہے فش کو سپائیسی کرنچی بنانے کے لئے وہ ایکسٹر مسالے ڈال دیتے ہیں لیکن آج ہم آپ کو کم مسالے کے ساتھ ہی فش بنانا سکھائیں گے جو کہ بہت ہی یمی ہوگی اور ہلکا پھلکا سا ٹیسٹ ہوگا بھاریپن نہیں ہوگا ہیوی نہیں ہوگی کھانے میں بہت اچھا لگتا ہے آپ کو چلیے فوراں سے سٹارٹ کرتے ہیں ہماری آج کی ریسپی یہاں پر دیکھیں ایک در بول ہم نے لیا ہے اس کے اندر ڈالا ہے دو سے تین بڑے چمچ بیسن کے اور دو چمچ اس کے اندر ہم نے ڈالا ہے کارن فلور تاکہ کچھ کرنچی بنا جائے ایک چائے کا چمچ اس کے اندر ڈالا ہے دھنیا پاورڈر ایک چائے کا چمچ اس کے اندر ڈالا ہے چاٹ مسالہ پاورڈر ایک چائے کا چمچ لال مرش پاورڈر ڈالا ہے اور ایک چائے کا چمچ ڈالیں گے نمک ایک چائے کا چمچ پیسا ہوا گرم سالہ اب ہم اس کے اندر ڈال رہے ہیں اجوائن ایک چائے کا چمچ اجوائن ڈالا ہے ایک چمچ لہسن پیس ڈالیں گے دو کھانے کی چمچ اس کے اندر ڈالیں گے سرکا اس کے اندر تھوڑا سا اور سرکا ڈال کے اس کا تھک پیس بنالیں گے ایک چائے کے چمچ اس کے اندر ڈالیں گے ہلدی اگین سرکا ڈالیں گے ایک چمچ اور اس کا ایک ٹھیک پیس بنا لیں گے اس کے اندر مزید سرکا ہٹ کریں گے اور اس کا ایک پیس بنا لیں گے پانی ہم بعد میں ڈالیں گے یہاں پر ہم نے ایک ٹوکری کے اندر لی ہے فش اچھے سے دھو کے ساف کر لیا تھا اس کو اور ڈرائی کر لیا جنہی فش کے اندر پانی نہ ہو فوق کے مدد سے اس کے اندر سراخ کر لیتے ہیں یعنی کہ اس کے اندر سراخ ہوں گے تو جو مسالہ ہے وہ اندر تک رچ جائے گا اس کے اندر نمک مرچیں بیسن کے اندر ڈپ کر کے اس کو رکھ دیں گے اگر آپ نے ابھی پکانی ہے فش کو تو آپ دو گھنٹے کے لیے اس کو میرینیٹ کر دیں لیکن اگر آپ نے کل بنانی ہے تو آپ اسے ہول نائٹ میرینیشن کے لیے رکھ دیجئے مچھلی کو بیسن کے مسالے میں اچھے سے مکس کریں گے تاکہ بیسن کے کوٹنگ مچھلی کے اوپر لگ جائے یہاں پر دیکھیں کہ کڑا ہی لی ہے اس کے اندر ڈالا ہے آئل گرم ہو رہا ہے تو باری باری سے فش کے جو بھی پیس ہم نے بیسن کے مکسٹ کے اندر رکھے ہوئے تھے مرینیٹ کر کے تو وہ ہم آئل کے اندر ڈال دیتے ہیں ڈیپ فرائے کر لیں گے اس کو جتنے پیس گھی کے اندر آسانی سے ڈپ ہو سکتے ہیں اتنے ہی پیس آپ ڈالیے گا تو دیکھیں جیسے ہی ایک سائٹ سین کا کلر چینج ہو گیا ہے براؤن ہو گیا ہے تو اس کے سائٹ چینج کر لیتے ہیں اچھے سے اس کو پکا لیں گے اس کے اندر ہم نے کوئی ایکسٹرا سپائس نہیں ڈالا نارمل سا مسالہ لیا ہے اجوائن ڈالی ہے جسے مچھلی کی جو سمیل ہوتی ہے وہ نہیں آئے گی اور لیسن سے ٹیسٹ انہینس ہوتا ہے فش کا ٹیسٹ بہت زبر دست آئے گا تو یہ فش ہو گئی ہے تیار کیسی رگی ہے آپ کو یہ ریسپی لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے گا کہ آپ کوئی ریسپی کیسی رگی ہے آپ کا مسئلی بنانے کا طریقہ کون سا ہے پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے بھلائکن دبا لیجئے اور جڑ جائیے ہمارے ساتھ پھر ملتے ہیں اللہ حافظ